اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا اصل زندگی آخرت کی عبدی زندگی ہے یہاں تو کیا ہے قوم نور ڈوب گئی ختم ہو گئی دو چار ڈوبکیاں نہیں ہوں گی ہر آدمی نے جان نکل گئی عذاب کیا آیا اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کے وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کارے بار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت نہیں ہوئی وہی امت تھی موسیٰ کے ماننے والے تورات کے ماننے والے یہودی یہ امت مسلمان تھی لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے نیبوکر نظر کے ہاتھوں برباد کر آیا گیا کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوا یہ کون ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے لما تقولون مالا تفعلون کبورا مقتن انداللہ ان تقولون مالا تفعلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے غذاب کو اللہ کے غیث کو غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں یہ ہے اصل سبب اصل مجرم ہم ہیں ہم دوہرے مجرم ہیں ان کا جرم ایک ہے انہوں نے انکار کر دیا چھٹی ہوئی ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں یاک نابد و یاک نستائی اور پھر اس دن میں پچاس مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے پانچ وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت اس لیے کہ وہ تئیس توبیس مرتبہ پچیس مرتبہ ستائیس مرتبہ دوراتہ یاک نابد و یاک نستائین اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف یہ ہے اصل میں سبب اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آرہا اللہ کا وہ اس وجہ سے آرہا ہے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار ہیں دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے تبکل صاحب نے موڈل موڈل دو نا ایک انفرادی موڈل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں موڈل تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَةُ لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی موڈل نہیں دیا ایک اجتماعی موڈل فراہم کر دیا نظام قائم کر کے دکھا دیا یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی یہ ہے یہاں پر خانون شہادت یہ ہے سارا نظام دیکھ لو ٹھوک بجا کر دیکھ لو یہ نظام ہے جب تک وہ موڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے سخت سے سخت تر عذاب آئے گا